پارلیمنٹ پہ جائیں گے کہے کہ جائیں گے یہ چار لاکھ ٹیکٹر نہیں ہوگا چالیس لاکھ ٹیکٹر جائے گا چالیس لاکھ ٹیکٹر بیریگیٹنگ ٹھٹے گے لوگ پارلیمنٹ پہ جائیں گے دلی کال کھول کا سن لے یہ ٹیکٹر چلے گے اب کی بات نال کے لئے پر نہیں گودام ٹھٹے گے گرہ ڈانی کے گودام یا تو سرکار ان کو ایک بار کر لے یہ قانون واپسی لے لے یا ان کی گوھن سالہیں بنے گی اور نہیں تو وہ ٹوٹیں گے ہم نے تُڑوائے وہاں سہارت پور میں بڑی بڑی فیکٹری تُڑوائی یہ سمانیت منچ سبھی کسانوں نوجوان ساتھیوں پترکار بندھوں پولیس پرساسن کے لوگ میری ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی جو بچے ہیں نوجوان یہ بہت کسی کا بھی وہ ہے کہ جو نوجوان نوجوان اس آندوگن سے جڑا ہے اس مٹی سے جڑا ہوا ہے اس نے چھوڑ دیا تھا پیچ میں کھیت میں جانا چھوڑ دیا تھا کھیت کی ڈانڈی کا نہیں پتہ تھا ڈول کہاں کو ہے وہ جاتا نہیں تھا گوپر سے بدگو آتی تھی مٹی اس کے کپڑے خراب کرتی تھی اب یہی نوجوان اس مٹی کی رکشہ کرے گا اس کو جوڑا ہی اس مٹی سے جوڑا ہی ساتھ دوگن سے تین مہینے سے جو لوگ ہمارے الگ الگ گوڑنوں پر بٹھے ہوئے ہیں آمنا رانگلی یودبیر سنگھ جی ہمارے میر صاحب یوگندر یادر جی یہ بہت ترانتی کاری لوگ یہاں سے ہے یہ بھومی یہ جو بھومی ہے کمبھرا مادیہ کی بھومی راجعہ رام میر جی جو اس عمل میں بھی ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ریشکرٹ نہیں پن پن سو ہجار ہجار کلومیٹر گاڑیاں چلا رہے ہیں یہ سارے یودہ لوگ ہیں کہاں کہاں سے چل کے آندولنگ میں اور سیکر کا تو نام سنا تھا کہ جب چودری چرن سنگھ جب یہاں پہ آئے ایک بڑی میٹنگ ان کی ہوئی اس کی چرچائے بہت ہوگی تکیت صاحب بھی یہاں پہ آئے یہ تو کرانتی کاریوں کی بھومی ہے یہ سیکر سے راجہ ستھان کی آواز اٹھتی ہے کرانتی کاری کی اب جورت ہے ہمیں سے ہمارے سے جتنے بھی دلی میں پیتیس سال سے باندولنگ کریں جب بھی دلی کو راستہ بند کرنے کی کوشش کریں تو دو مورچوں پہ ہم پھیل رہے ہمیشہ دو مورچوں پہ ایک مورچہ تھا جو جیپور سے دلی جاتا تھا ہمارے سے کبھی بند نہیں ہوا دوسرا تھا جو پلولولا راستہ تھا کبھی بند نہیں ہوا لیکن اب کی بار سیوکت مورچے کا جو آمان ہویا پورے لوگ ہریانے کا جس حساب سے ساتھ ملا اور سانجاپور بوڑر پہ جو مورچہ لگا اور جو بندی ہوئی اس سے پوری طاقت ہم کو ملی ہے نہیں ہوا کبھی لیکن جس حساب سے لوگ یہاں ڈلی کے اندر گئے بہت لوگوں نے 26 تاریخ میں آپ اپنے جلو میں پردرسن کریں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے ان کا پتا بھی نہیں چلا ڈس ہزار ٹیکٹر کرناٹک کے اندر چلے جھارکھان ٹھکٹیزگاڑ بیہار اور یوہو نے کمال سمالی اپنے ٹیکٹر کو رن روگن کرا اس میں گریز کرا آنکہ بمپر لگوانے کا کام کرا کیونکہ ٹیسان کا ٹینک تو ٹیکٹری ہے جب ٹپوں کو توڑ کر اکسار کر کر اس میں پیز ہوتے ہیں بانجر زمین کو پاڑتا ہے ہو تو کہا جی ڈلی میں ٹیکٹر ہوا کیا مطلب مگر ڈلی کی چمچمات کی سڑکو پہ کسان کا ٹیکٹر چلے گا ڈلی کی چمچمات کی سڑکو پہ چلے گا کسان کا ٹیکٹر اور لال کلے کا انہوں نے تا نام لیا ہم نے لال کلے پہ نہیں کہا لال کلے تو بھٹو کا گھر ہے اس پہ نہیں کہا ہم نے یہ کان کھول کے سننا دلی آدمی یہ ٹیکٹر بھی ہوئی ہے اور یہ کسان بھی ہوئی ہے اب کی کول پارلیمنٹ کی ہوگی پارلیمنٹ کی اور کہے کہ جائیں گے پارلیمنٹ پہ جائیں گے کہیں یہ چار لاکھ ٹیکٹر نہیں ہوگا چالیس لاکھ ٹیکٹر جائےкої چالیس لاکھ ٹیکٹر اب کی باہر حل کرانتی ہوگی حل کرانتی میں کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہے وہ ساری چیزیں استعمال ہوگی حل کرانتی میں وہ بارہ سنگہ بھی جاگا چھے سنگہ بھی جاگا اس میں وہ سارے جائیں گے یا تو قانون واپسی لے لے ایم ایس پی پہ قانون منا دے یہ کسان باجری ہے یہ راجستان کا کسان تیرہ سو روپے میں اپنا باجرہ نہیں بیچے گا اس کی لڑائی لڑی آج سے دس اور پندرہ سال پہلے آج بہت خوشی ہے ہو جائے یہاں پہ یہاں پہ رام رتن کسان شاہد یہاں پہ ہے اس کا بھائی ملا تھا مجھے وہ اگر ہو تو کھڑا ہو جائے ہے یہی ہے رام رتن کسان نہ یہ نہیں یہ نہیں ہے یہ روپ یہ اس اندولن میں جب ویدان صاحب آپ پہ یہاں کی آپ کے باجرہ پھوکیا گیا مجھے پندرہ آدمی میں پندرہ رام رتن کسان جب اس کو وہاں پہ ہم نے اس کے تعلے لگائیں نے ویدان صاحب کے گیٹھ کے یہ چھوڑ پھوکیا چل گا تھا ماتمہ بن گیا بھائی آج بھی کیا پندرہ بیس سال پیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا چاہیے چاہیے ماتمہ بن گا ماتمہ نہیں پڑا ہو تو جائے تیرہتا لڑائی لڑھیں گے ہو رہے بہت ملنا ڈر گیا چٹھی میں جس نے پندرہ دن میں چٹھی ملی کہ میں ڈر گیا میں ماتمہ بن گیا ماندولن پھر یہ نہیں سکتا لیکن آج یہ سارے کے سارے یہ کسان ہیں یہ لڑائی لڑی جائے گی اسی راجہ ستان سے لڑائی لڑھیں جائے گی جب راجہ ستان کھڑا ہو جائے گا یہاں کے جو مٹی ہیں یہاں کے تو جو گھی ہے یہاں کے جو جمین ہے یہاں سے جو اناج پیدا ہوتا ہے اس کو تو مکان مرب دوس میں سے خوشبو آتی ہے یہ یہاں کی مٹی ہیں یہ یہاں کا جو دانا پانی ہیں یہ مضبوط لوگ ہیں یہاں کے یہاں کے لوگ گرمی میں بھی کاندولن کرنا جانتے ہیں انہی سے یہ لڑائی لڑے جائے گی مورچہ دیا جائے گا مورچہ ٹوٹے گا بیریگیٹنگ ٹوٹے گے لوگ پارلیمنٹ پہ جائے گے دلی کال کھولکا سن لے یہ ٹیکٹر چلے گے اب کی بات لال کیلے پہ نہیں لال کیلے پہ ہمارے لوگوں کو فسانے کا کام کرا سردار بیرادری کو برباد کرنے کا کام کرا آپ کو تیرنگے سے کوئی محبت نہیں ہے تیرنگا بھی پھیلے گا اور پارلیمنٹ پہ پھیلے گا کاندول کا سن لو یہ ٹیکٹر جائے گے وہی اور ہل کے ساتھ مجھائے گے ان پارکوں میں جو پارلیمنٹ کے باہر جہاں پہ اندولن ریاں آج سے بتیس سال پہلے انیس سو اٹھاسی میں جہاں پہ اندولن ریاں تیس سال پہلے جو پارک ہے وہاں کے وہاں پہ ٹیکٹر چلائے گا وہاں پہ یہ کھیتی کرے گا ٹیکٹر چلے گا وہاں پہ جو انڈیا گیٹ ہے اس کے جو پارک ہے اس میں ٹیکٹر چلے گا کھیت جتائی وہی پہ ہی ہوگی یا تو بلواب چلے دیں ایم ایس پی پہ کانون منا دیں نہیں تو گہرہ بندی دلی کی پکی ہوگی تاریخ کون سے ہوگی تاریخ بتائی گا سنیگت مورچہ ہمارے پنچ بھی ای ہے اور ہمارا پنچ بھی وہی ہے تاریخ سنیگت مورچہ تیہ کرے گا اور پورا دیس کا کسان وہاں پاہے گا اپنے ہر پتھے کے ساتھ بڑا اس اندولن کو ہالی پالی چلائے گا اس اندولن کو اس اندولن کا نیتا گاؤں کا کسان ہوگا جو یہ آواز دیتے ہیں نے اب کی بار کہا کہ اس کو بٹھ دو پنجاب میں بانٹا ہریانے میں بانٹا راجستان میں بانٹا پسی مکتر پردیس میں بانٹا سرداروں میں بانٹا بھاسا میں بانٹا اب کا ایک اور چلا ایک جاتی کے نام سا بانٹ لے بانٹنے لو ہم نے کہہ دیا دوسری برادری کو آپ سامنے آنا جواب آپ کو دینا ہے اس برادری کے سامنے آپ کو آنا ہے دوسری برادری آن کا جواب دے گی یہ بانٹنے کے کوئی کوسس کر لو نہیں بٹھے گا کسان ایک نئی برادری تیار ہوئی اس کا نام ہوگا ہل چلانے والا ہاتھ نہیں جوڑے گا ہے اب جب آپ ہوپس مجھا ہو یہ جنرہ پکککککککککککککک سلامی پردیس میں نہ بholاؤ یا کہ nem بھولی آUNG hum دنٹ کی کی Do Rest. سلامی تکڑے والام ٹھوم یار آشان بھولی دو consolidation اور بہت کا کام خاص حاصول کرلد somos ایک گیس نگر لے بھولید کو بڑخواہ雨 ساڑھے تین سو سے ایک اس پہ جا لیا آٹھ سو روپے پہ کہا سب سیڈی چھوڑ دو دوگوں نے سب سیڈی چھوڑ دی ایک بار فردان منتی جی جرائن کو بھی تو کہہ دو ایم پی ایم ایل نے ہے بہت بڑے بڑے پیسے والے ہیں وہ بھی چھوڑنا چاہاں وہ ہمارے کے ایڈ سے نہیں چھوڑ دیں گے اپنی پینسن وہ بھی چھوڑ دے ایک بار کہہ تو دو یہ جو کرمچاری ہے یہ لگا رہے کہ یہ کرام کیسے چھوڑ دے گا بھئی یہ جو نئی پینسن ہے یا تو وہ بھی چھوڑ دیں گے اور نہیں تو بھئی آپ کی بھی لگو ہوگی آپ کیا رہے ساتھ دیتے رہو یہ پینسن یا تو آپ کی بھی لگو ہوگی نہیں تو ان کی بھی چھوڑ دے گی حضاب ہوگا پر آپ پر پورنوک سے کوئی نکت نہیں ہے جس طرح سے آناجوں کو بند کرا جا رہا ہے قید میں تجوری میں آناج بند نہیں ہوگا روٹی تجوری کی وستو نہیں ہوگی روٹی کے اوپر تالہ نہیں لگا گا بھوک پہ دیش میں ویاپار نہیں ہوگا کتنی بھوک لگا گی اس کے آدھار پہ قیمتیں بڑھائیں گے یہ نہیں ہوگا اب کی بار توڑ دے پڑے گے گوڈام جو بڑے بڑے گوڈام بڑے ہیں نا وہ گوڈام توڑ دے پڑے گے ان کی جھنپڑیاں بنانی پڑے گی گوڈام ہوگی توڑوائی ہیں بڑی بڑی فیکٹریہ گوڈام ٹوٹیں گے گھرہ ڈانی کے گوڈام یا تو سرکار ان کو ایک بار کر لے یہ قانون واپسی لے لے یا ان کی گوھن سالائے بنے گی اور نہیں تو وہ ٹوٹیں گے ہم نے توڑوائی وہاں سہارتپور میں بڑی بڑی فیکٹری توڑوائی اور چالیس چالیس منٹ میں پوری فیکٹریہں توڑ دی وہ ایسا نہیں کہ ابھی جوڑ دوست پہ کھڑا ابھی نہیں ووڈ بھی بھر ٹائم بتاؤ گا وہ بھی سنیوکت مورچہ بتائے گا ہم کوئی گوھسنا نہیں کرتے ہم گوھسنا وہ کرتے ہیں جو ہم کو پبلک کہتے ہیں وہ پھر کہہ دیں جی آپ نے گوھسنا کر دی گوھسنا کرے گا سنیوکت مورچہ گوھسنا جو ہمارے چالیس لوگ ہیں گوھسنا بھی کرے گے لیکن یہ ملکل تکہ ہوگا یاندولہ نوجوان چلائے گا اپنے ٹیکٹر میں تیل گیر کر رکھنا اپنے ٹرولی میں گریس وریس کروا کر رکھنا تیار بھر کر رکھنا اس کی ٹنکی کبھی بھی دلی کی طرف کول ہو سکتی ہے اپنے کھیت کی مٹی اپنے کھیت میں جاؤ اپنے پھارم پہ جاؤ نوجوان اپنے شریر کے اس مٹی کا لیپ جرور کر لو آپ کا جس دن لیپ ہو جائے گا آپ جمین نہیں بیچنے کے اس کی رکھشہ کرو گے اپنی بوڑی کا کونٹیکٹ اپنے کھیت کی مٹی سے جرور کر لینا آپ کو اس سے لگاؤ ہوگا اگر آپ نے نہیں کرا تو لگاؤ نہیں ہوگا جب آپ آندولن میں جاؤ تو اپنے گاؤں کی مٹی اپنے کھیت کی مٹی اپنے ساتھ لے جانا جب آپ مہرچے پر ہوگے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کھیت آپ کے یاد آ جائے آپ اپنی مٹی کو دیکھنا تو آپ کا پورا 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 کھیت کیاری اسی میں ہی دکھائی دے گی جب آپ پیار سے اٹھا کر دیکھ لینا آپ کو گاؤں یاد نہیں آئے گا بہت لوگ نہیں گئے گاؤں میں ہم بھی نہیں گئے ہم مجھے پھنگر کی سیما میں نہیں جاتے جب تک آندولن چلے گا مجھے پھنگر کی سیما میں جہاں پہ جنا مستل ہیں وہاں نہیں جائیں گے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں گئے وہ آندولن میں رہتے ہیں وہیں ہماری ماتہیں بہنیں جس حساب سے آندولن مہاری ہے اور خاص کر کا جو ہریانہ ہے بہت زیادہ لڑک راجستان اتر پردیش کرناٹا جا رہے ہیں چھتیس گھڑ میں بھی جائیں گے بنگال میں بھی جائیں گے جھارکھنڈ کے کساب نے کہا کہ ٹیکٹر وہاں سے جانے کی جورت نہیں ایک ہزار ٹیکٹر کا کافلہ آپ کے ساتھ میں یہاں سے جائے گا آپ جھارکھنڈ آجو اور یہاں سے آپ کے ساتھ میں پورا کافلہ چلے گا ٹیکٹر کے ساتھ میں بنگال لوگ جائیں گے تو یہ آندولن آپ کا چلتا رہے گا آپ ڈلی کی طرح آپ نگاہ رکھیں اپنے جو مورچے کے لوگ ہیں ان پر آپ بشواس کریں پرنپ سے یہ آندولن کو نوجوان چلائے گا نوجوان کرانتی آئے گی دیس میں یہی چلائے گا یہی زمین اور کھیت کو بچائے گا تو آپ نے یہ ساری سنچے سنی اور بہت لیٹھم ہوئے کیونکہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پہ ہوں تھے وہ پروگرام کر کر آئے اب یہاں پر پروگرام کر آئے لیکن احتیاسک بھیڑ احتیاسک لوگ اور شانتی پونطری کے سے آپ بٹھے رہے آپ کا دھنیواب جے ہند جے بھارا جے سیکر جے راجستان زانیتا زندہ بار زندہ بار آو بھائی جاوان دنگے سب لوگ آئے اس آندولن میں اندینوں نے اپنے پرانی پرانی آتی بہت بہت دھنیواب بہت لوگوں کا نام نہ لیا تو یہ مرسمانہ نام نہیں لیا نام زمکائی لیا مرسمانہ